اسلام علیکم ڈیئر ریویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اساتذہ کی بھرتی کے لیے ایڈوستائز میں انجاری کر دیا ہے اس کے لیے آئی بیو ٹیسٹ لے گا اور یہاں پہ آپ ہمارے سکین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو کٹاگری میں اساتذہ کی بھرتیاں ہوں گی پہلی کٹاگری میں جو ہے جونئر ایلیمنٹری سکول ٹیچر جے ای ایس ٹی جس کی کوالیفیکشن گریجویٹ رکھی گئی ہے means 40 year education آپ کی ہونی چاہیے کم سے کم 50 سکل مارکس ہونی چاہیے اورال ایج جو انہوں نے رکھی ہے وہ رکھی ہے 21 سے لے کر 30 years تک پلس میں 15 سال ایج ریلیسٹین آپ کو ملے گی نظر اپلائر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایج جو ہوگی وہ 21 سے لے کر 45 تک سیم پیٹرن جو ہے وہ پرائمری سکول ٹیچر کے لیے پی ایس ٹی کے لیے رکھا گیا ہے وہی سیم کوالیفیکشن ہے وہی سیم ایج ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں 2012-2009 ان میں اپلائر کرنے کا طریقہ کچھ مختلف تھا اور یہاں پہ جو اپلائر کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہے کیونکہ وہاں پہ فارمس فل کیا کرتے تھے پھر فوٹو کاپیز ہوا کرتی تھی تصدیق ہوا کرتی تھی پھر وہ جمع ہوتے تھے پھر شارلسٹ ہوا کرتی تھی پھر سلیپسیں آتی تھی یہاں پہ جو آئی بی اے سکھر نے خصوصی طور پہ جو ٹیچرز کی بھرتیاں ہیں ان کے لیے ایک پوٹل بنایا ہے آن لائن پوٹل جہاں پہ ساری رکائمنٹس جو ہوگی وہ آن لائن فلس ہوں گی اسی لیے بہت سارے سٹورنٹ کنفیوز ہیں کہ ہم کیسے اپلائر کریں آن لائن اور کمپیوٹر کے ذریعے کریں یا موبائل کے ذریعے کریں تو اگر آپ کے پاس انڈرڈ موبائل ہے اور انٹرنیٹ کی کننیکٹوٹی ہے تو آپ ایزی لی اپنا ایک آن لائن فارم اپلائر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اسکین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اناؤسمنٹ ہوئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کے ہاو ٹو اپلائر ہم اپلائر کیسے کریں سمپلی آپ جو ہے وہ گوگل کروم یا کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر آن کر لیں پھر یہاں پہ آپ لکھیں آئی بی اے سکھر ایس ٹی ایس جیسے ہی آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو پہلے پہلے پہ آئے گا اناؤسمنٹس اس کو بھی آپ کو چھوڑ دینا ہے پھر فارمس آئے گا ایس ٹی ایس سکھر اس کو بھی آپ کو چھوڑ دینا ہے نمبر تھرڈ بھی آئے گا سبار ٹیسٹنگ سروس ایس ٹی ایس کینیڈرز پورٹل اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو ان کا ویپ پورٹل آن ہو جائے گا اگر آپ کا الیڈی اکاؤنٹ ہے تو پھر یہاں پہ آپ سینئی ایسی نمبر اور اپنا پاسپورٹ پاسپورٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا آپ فرس ٹائم آئے ہیں وہ وزٹ کئے آپ نے فرس ٹائم وزٹ کیے آپ اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ کانٹیٹ اس سے نیچے جو لکھا ہوا ہے کریئٹ این اکاؤنٹ کریئٹ این اکاؤنٹ پہ آپ کلک کرو گے یہاں پر کریئٹ این اکاؤنٹ پہ آپ کلک کرو گے تو اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اپنا نام جیسے میں اپنا نام لکھتا ہوں گلام رسول یاد رکھیں یہاں پہ آپ کو وہی نام لکھنا ہے جو آپ کی میٹرک کے جو پکیس سرٹیفیکیٹ پہ آپ کا نام ہے وہی آپ کو نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے اپنا سی این ای سی نمبر نمبر کے بعد آپ سے یہ مانگے گا موبائل نمبر کوشش کریں کہ آپ وہ موبائل نمبر یہاں پہ دیں جو کسی بھی دوسرے نیٹ ورک پہ کنورٹ نہ ہو تاں کہ آپ کو میسیج پہنچنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ ہم اپنا موبائل نمبر بھی دیں گے اس کے بعد ای میل آپشنل ہے اگر آپ کی ای میل بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں اگر آپ کی ای میل نہیں بنی ہوئی تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ای میل بنی ہوئی ہے تو ضرور دے دیگا جیسے میں اپنی ای میل دے دیتا ہوں یہاں پر سینڈ او ٹی پی آپشن جو آئے گا وہ آئے گا سینڈ او ٹی پی سینڈ او ٹی پی آپ کو آپ کو اسی نمبر پہ آئے گا جس نمبر او ٹی پی کوڈ آئے گا جب آپ کے پاس او ٹی پی کوڈ آئے گا تو تستی کی کوڈ آپ کو یہاں پر لگانا ہے تو او ٹی پی کوڈ آپ کے پاس فوراں آ جائے گا تو یہ کوڈ جو ہے آپ سمپلی اس کو ڈال کے create an account پہ کلک کر دو تو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس جیسے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا وہ آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا اسی میسیج میں آپ کے پاس پاسورڈ آ جائے گا تو یہاں پر ہم اپنا نائی سی لگائیں گے جو ہم نے نائی سی دیا تھا یہاں پہ جو ہماری موبائل میں پاسورڈ آیا ہے انہی کی طرف سے پاسورڈ آپ کو ملے گا سیم نمبر پہ وہ ہی آپ نے پاسورڈ یہاں پہ لگانا ہے تو پھر یہاں پہ ہم لوگ ان کر لیں گے جیسے ہم لوگ ان کر لیں گے تو ہم اپلائے کرنے والے پہ ہم یہاں پہ فارم پہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور می پروفائل نیو یہاں پہ جو ہے آپ کو پہلے پروفائل اپنی اپڈیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کلی لکھا ہوا ہے کہ سیلفی اس ناٹ آلوڈ یہاں پہ سیلفی والی پکٹر آپ کو نہیں دینی ہے یہاں پہ انسٹرکشن بھی دینی ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے فائرز جو ہے وہ اٹیج کرنے ہیں اور یہاں پہ پرسنل انفارمیشن کے بھی آپ کو جو انسٹرکشن دی گئی ہے اور یہاں پہ چلی ہے ووٹ کی تو آپ دیں اگر نہیں ہے تو آپ نہ دیں لیکن یہاں پہ انہوں نے طریقہ بھی رکھائے کہ اگر آپ کو اپنا ووٹ نمبر نہیں پتا تو آپ کیسے اپنا نائی سی جو ہے وہ ایٹ تھری ڈبل زیرو پہ سینڈ کریں گے تو دو کورٹس آپ کو ملیں گے ایک الیکٹریل ایریا ہوگا وہ آپ کا ہوگا ووٹ لسٹ نمبر اور دوسرا جو نمبر آئے گا تین یا چارڈ جس میں وہ آپ کا ووٹ نمبر ہوگا تو یہاں پہ بھی آپ اپنا ووٹ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈرس کیلئے انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ایڈرس جو ہے وہ آپ کو صحیح طرح سے انزرٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ انسٹرکشن دی گئی ہے ایڈوکیشنل انفارمیشن کی کہ آپ کو اپنے میٹرکشن انٹرمیڈیٹ گریجیشن ان کی جو ٹرانسکرپٹ ہو ڈگری ہو وہ آپ کو ایچ ریکارڈ کی اٹھج کرنی ہے یہاں پہ دیکھو جیسے ہی آپ نے لکھا تھا تو یہاں پہ آپ کو آرٹومیٹک نام لکھ کے آ گیا ہے موبائل نمبر لکھ کے آ گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا لکھنا ہے فادرس نیم اور یہاں پہ آپ کو گارڈنز نیم یعنی جو آپ کا لک آفٹر کرتا ہے آپ ان کا نام دیں گے کسی کا بھائی ہوتا ہے کسی کا مطلب فادر ہوتا ہے تو ان کا نام لے گا پھر یہاں پہ آپ کے گارڈنز جو ہے ان کے ساتھ آپ کا کون سا رشتہ ہے وہ یہاں پر آپ دیں گے پھر آپ اپنی جنڈر منشن کریں گے میل فیمیل دیں گے لیٹا برث بہت کیر کر کے دینی ہے جو آپ کی میٹرک کے سارٹیفیکر کے ساتھ میچ کرتی ہو اور ریلیجن جو ہے آپ ریلیجن اپنا دیں گے اسلام ہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو وہ آپ ٹک کریں گے اور یہاں اگر آپ ریلیٹی سرورس میں ہو تو گورنمنٹ سرورس آپ آپ اپلایا کریں گے اگر نہیں ہو تو پھر آپ اپلایا ان کو ٹک نہیں کریں گے انیمپلیڈ لکھ لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی دیسی بیلٹی ہے تو آپ دیسی بیلٹی یہاں پہ شو کریں گے تو اب یہاں پہ یہ کیسے فل ہو گا یہاں ایڈر سیکشن یہاں پہ آپ ملا ہوئے یہ ہی ہم یہاں سے ایڈر سیکشن میں فل کریں گے فل کرتے جائیں گے فل کرتے جائیں گے پھر یہاں پہ سیو کرنے کے اپ ڈیٹ کر دینا ہے اچھا یہ پرسنل انفرمیشن ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے پرسنل انفرمیشن ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے وہ الیکٹورل ریجسٹ وارٹ نمبر اور الیکٹورل لسٹ نمبر وہ ہم آلیڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ اپنا ان ایسی ایڈ 3.00 پہ سینڈ کریں گے تو بلاکور جو ہوگا وہ آپ کا الیکٹورل لسٹ نمبر ہوگا اور جو تین چار ڈیجٹ نمبر کے نمبر ہوں گے وہ آپ کا ووٹ نمبر ہوگا وہ یہاں پہ ڈال لیجئے گا یہ بھی طریقہ یہاں پہ انزٹ کرنے کا کیس آئے ایڈٹ سیکشن میں جاؤ گے تو یہاں پہ ایڈٹ کر کے پھر یہاں پہ سیو اور اپ ڈیٹ کر دوگے اس کے بعد ہم آئیں گے نمبر تھرڈ سیکشن پہ یہ سیکشن جو ہے وہ ایڈریس کا ہے آپ کی جو بھی ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈریس دوگے ٹھیک ہے ایڈریس یہاں پہ آپ دوگے ڈسٹک سیلیٹ کروگے ڈومی سال کا جو آپ کا ڈسٹک ہے جیسے میرا سجا والے تو سجا وال اور ڈومی سال تیل کا جیسے میرا یہاں پر شاہ بندر ہے سجا والے یا کوئی بھی آپ کا تیل کا ہو وہ آپ منسن کریں گے اور یونین کاؤنسل یا ٹاؤن کامیٹی اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو ٹاؤن کامیٹی اگر یونین کاؤنسل میں رہتے ہیں تو یونین کاؤنسل آپ یہاں پہ منسن کریں گے ڈومی سال نمبر اب آپ جاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ڈیڈ کے اوپر لکھا ہوگا نمبر وہی آپ کو منسن کرنا ہے اور پی آر ڈی فارم ڈی جو ہوتا ہے اس کا نمبر آپ کو منسن کرنا ہے دومی سال کب ایشو ہوا تھا دومی سال پہ ڈیر لکھی ہوگی وہ ڈیر آپ کو لکھنی ہے فارم ڈی کب ایشو ہوا تھا اس پہ ڈیر لکھی ہوگی آپ کے دومی سال فارم ڈی پہ وہ ہی آپ کو منشن کرنی ہے دومی سال اربن ہے رورل ہے تو یہاں پہ ہی کنفیزن ہوتی ہے کافی دوستوں کی بھائی ہم شہر میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اربن لکھیں ہیں اور رورل لکھیں دیکھیں کہ Mango तو ہمارا جو رورل ایریا ہے وہ تقریباً اربن جو ایریا ہے وہ کراچی ہدر آباد اور سکھر یہ اربن ایریا میں آتے ہیں باقی رورل ایریا میں آتے ہیں درمیسال ارجنل ہے اینڈ ڈیپلیکٹ ہے تو آپ لوگ یہاں پہ وہ منشن کریں گے کرنٹ ایڈریس آپ کی کیا ہے موجودہ پتہ آپ کا کیا ہے اور پوسٹر ایڈریس آپ کی کیا ہے مطلب ہم اگر آپ کو کوئی بھی ڈاکومنس بیجیں تو کس ایڈریس پہ آئے اس کے بعد آپ کی پرمنٹ ایڈریس کیا ہے وہ یہاں پہ آپ منشن کریں گے یہ فارم فل کرنے کے لیے سیم یہاں پہ ایڈر سیکشن کے کلک کرو گے یہ ساب اپشن کھلیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آ رہی ہے اور آگے فیوچر میں اور بھی ایسے انفارمیٹر ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو جو تو ہی ٹیک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں ہر ملنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس کے بعد آتی ہے ایڈیوکیشنل انفارمیشن ایڈیوکیشنل انفارمیشن میں آپ ایڈر سیکشن میں جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میٹرکولیشن میٹرکولیشن میں اکیڈمک لیول کو آپ اوپن کریں گے تو اس کے بعد کنٹری کو سیلٹ کرو گے کنٹری ہمارا جو ہے وہ پاکستان اس کے بعد بارڈ اور یونیورسٹی کس بارڈ اور یونیورسٹی سے آپ نے اپلے کیا ہے بی آئی اے سی سکھر سے اپلے لی ہے ڈگری یا ہیدر آباد سے لیے میر برکھات سے لیے لارکانہ سے لیے کراچی سے لیے آگرخان سے لیے کس بارڈ سے آپ نے ڈگری لیے وہ لکھنی ہے اس کے بعد یہ آپ کی ریزلٹ کا بناؤ سوی تھی وہ مارک شیٹ پر لکھا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر منشن کرنی ہے میٹرک میں کتنا پرسنٹیج آپ کا آیا ہے وہ یہاں پر آپ کا لکھنا ہے پرسنٹیج کا اگر آپ کو فاملہ یاد نہیں ہے تو آپ اپنی اپٹنٹ مارکس جو ہیں ان کو آپ تقسیم کریں ٹوٹل مارکس سے پھر زب دے ہنڈرڈ کو تو آپ کا پرسنٹیج نکلا جائے گا پھر آپ کا گریڈ ہے یا سی جی پی ہے یا ڈیویجن ہے آپ کس گریڈ میں آئے ہو ڈیویجن میں آئے ہو وہ یہاں پر آپ کو اپن کر کے منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ کا پاسنگ یار آف پاسنگ آپ نے کس سال میں پاس کیا ہے میٹرک وہ یہاں پر لکھنا ہے میجر سبجٹ آپ نے سائنس لیے میڈیکل سائنس انجنئرنگ اور بائیلاجی کمپیوٹر جو میجر آپ کو سبجٹ ہوں اس کے بعد لکھاوائے کہ اٹیج میٹرکولیشن ٹرانسکرپٹ فائنل مارکشیٹ آپ کو میٹرکی مارکشیٹ یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے پھر ہم آ جائیں گے انٹر میجیٹس اے لیول میس ٹویلی ویرز ایڈوکیشن تو یہاں پہ وہی ہے ایچ ایس ای نظر کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے ہائیئر سیکنڈری سرٹیفیکٹ ٹویلی ویرز ایڈوکیشن تو یہاں پہ ہم وہی ٹک کریں گے اور کنٹری ہم پاکستان کس بور سے کیا ہے وہی سیم سیکشن مارک مارکس پسنٹیج وہ سیم جس طرح ہم انٹر کر کے آئیں پھر وہی ہم نے دینی ہے یہاں پر اس کے بعد ہم اٹیج کریں گے یہاں پر یہاں پر ہم اٹیج کریں گے مارکشیٹ فائنل مارکشیٹ انٹر کی اٹیج کریں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گریجیشن پہ گریجیشن پہ جب ہم جائیں گے تو گریجیشن پہ آپ کلک کرو گے تو بیچرل فورٹی اینس اور بیچرل سسٹی ایئرز ایڈوکیشن ہوتی ہے تو یہاں پر اور ماسٹرز جو ہوتی ہے جس کی ایم اے ہے وہ ایم اے سیلیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ یہاں پہ اپنی کالیفیکشن لکھو گے پھر کنٹری بارڈ یونیورسٹی آپ نے کس یونیورسٹی سے بیچرل کی ہے ریزلٹ آف آناؤسمنٹ اور پسنٹیج وہ یہ جو ہم میڈرک میں جس سے گیا ہیں اور میڈر سبجٹ آپ کے کون سے اگر آپ نے آرٹ کی ہے تو آپ کے انگلیش اور سوشل سٹیڈی ہو سکتی ہے اگر آپ نے میڈیکل میں کی ہے تو پھر بائیلو جی آپ کا میڈر سبجٹ ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے انجنئرنگ کی ہے تو آپ کا میڈر سبجٹ ہو سکتا ہے پھر یہاں پہ آپ اس کی جو ہے فائنل مارکشید لگاؤ گے اور یہاں پہ آپ سلیٹ کر کے اس کا فوٹو لگاؤ گے اور سیو کر دو گے یہ ایڈوکیشن کی انفرمیشن جب آپ کی سیو ہو جائے گی یہ ناظرین اس کے بعد ایڈوکیشن انفرمیشن ایڈ ہو جائے گی آپ کی تو اپلوڈ فائلز تو یہاں پہ کچھ کچھ جو ہیں وہ آپ کو پہلے ہی اسکین کر کے رکھنے ہیں یہاں پہ آپ سے مانگ رہا ہے پاسپورٹ سائز ایمیج آپ اپلوڈ کرو گے اپنی گیلری گیلری سے ایکسیس کر کے آپ یہاں پہ پاسپورٹ سائز پکچر دے سکتے ہیں اس کے بعد سی این آئی سی فرنٹ جو آپ کا شناعتی کارڈ ہے اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ تصویر والا وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کرو گے وہ بھی آپ گیلری میں رکھو گے پھر یہاں پہ آپ اپلوڈ کرو گے اس کے بعد سی این آئی سی بیک سائٹ سی این آئی سی کا وہ حصہ جو آپ جس پہ آپ کی ایڈریس درج ہوتی ہے آپ یہاں پہ اس کو اپلوڈ کرو گے اس کے بعد آپ کا ڈومی سال وہ ارجنل آپ کو سکن کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کو آپ اپلوڈ کرو گے اس کے بعد پی آر سی ڈی یہ پی آر سی ڈی وہ ہے جس کو ہم فارم ڈی کہتے ہیں اس کا آپ کو پہلے ہی سکن کر کے رکھنا ہے جے پی ای جی یا پی ای جی فارمٹ میں پھر یہاں پہ آپ اپلوڈ کرو گے اس کے بعد میٹر کلیکشن ڈگری جو آپ کا میٹر کا پکا سرٹیفیکٹ ہے وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کرو گے پھر لاسٹ میں جو ہے وہ گریجیشن ڈگری آپ یہاں پہ اپلوڈ کرو گے گریجیشن ڈگری کا اگر ڈگری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نکال سکتے ہیں اپنے چالان فل کر کے اپنے کرنٹی یونیورسٹی سے جس سے آپ نے گریجیشن کی اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپلائے کرنا ہے اپلائے ناؤں پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ ویو پوسٹس پہ آپ کلیک کرو گے ٹھیک ہے تو جب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے تو اپلائے ناؤں پہ کلیک کرو ٹھیک ہے تو ہم نے کافی جو ہے وہ طریقے کا بدایا تھا ہم نے جو ہے وہ نہیں ہم نے جو آپ کا نہیں بنایا تھا اپنا اکاؤنٹ میں جو انفارمیسن نہیں دیتی صرف آپ کو بتایا تھا کہ کیسے انفارمیسن فل کرنی ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ فل ہوا ہوگا تو یہاں پہ آرٹومیٹرکلی اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے ناظرین؟ ٹھیک ہے